اسلام علیکم میں آپ کے سامنے ہاظر ہوں اپنے چینل فوڈ کلچر اور نئی ریسپی کے ساتھ آج میں آپ کو گو بھی گوشت کی ریسپی بتاؤں گی لیکن ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بائل آئیکن پر کلک کریں تین پاؤ جو بڑا گوشت لیا ہے اور تقریبا دیر چمچ نمک ایک چمچ کالے میرچے پیاز چماٹر اور لسن پیاز کو میں نے بڑا بڑا اس لیے کٹا ہے کیونکہ اس کو ککر میں ڈالنا ہے اور لسن بھی اس لیے بڑا بڑا کٹا ہے ان ساری چیزوں کو ککر میں ڈالنا ہے گوشت کو اگلانے کے لیے جو ہے تقریبا میں بیس پچیس منٹ کے لیے ککر میں رکھوں گی یہ آپے ڈیپینڈ کرتا ہے ککر کتنی دیر میں گوشت کو اگلاتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ککر میں ڈال دیں گے گوشت ڈال کے نمک مرچے اور اس میں تقریباً ڈیڑھ گلاس پانی ڈال دیں گے پانی ڈال کے اس کو ککر کو بند کریں گے اور بیس منٹ کے لیے اس کو ککر میں گلائیں گے گوشت میں گوشت آ رہا ہے میں نے اس کو بیس منٹ کے لیے رکھا تھا ابํے گوشت ، گوشت ڈال کیفراری میں دیکھنا گوں کو نہیں گلا اس کا جو باقی کا پانی ہے وہ ڈرائے کر لیں گے تھوڑا سا آئل تقریباً ایک کپ اور اس کو بھونیں گے اچھی طرح اس ٹیج پہ آپ جو ہے وہ گوش کو نکال سکتے ہیں جیسے کہ میرا بھائی جو وہ گو بھی نہیں کھاتا گوش کا سالت نکال لیتی اس کے بعد گو بھی ڈالتی اب اس میں گو بھی ڈال دیں گے جو کارٹ کے رکھی تھی اچھی طرح مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد گو بھی کو ہلکی آنچ پہ کوک کریں گے لائٹ چلی کی ہے تو موبائل کی روشنی میں ویڈیو بنا رہی ہوں ادھر ایک لستن کا پیسٹ جو پیس کے رکھا تھا زیرہ تقریباً ایک چمچ ایک چھٹکی گرم مسالہ ہری مرچے ڈال کے مکس کر لیں گے اس کو تھوڑی دیر کے لیے کوک کریں گے آنچ پہ گو بھی گوش ریڈی ہو گیا ہے دھنیا ڈال کے اس کو سرف کرتے ہیں گو بھی گوش کو آپ روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں رائس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈپنٹ کرتا ہے دھنیا اور ادھر اک ڈال کے اس کو گارنش کریں ٹائنک یو موسیقی